موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 7.2 کوسٹر نمبر 11 کوسٹر نمبر 11 میں ہے فائنٹ دار ڈیریکشن کوسائنز آفتہ کیون ویکٹر مطلب کہ ہمیں ویکٹرز کیون ہے ہم نے اس کے دار ڈیریکشن کوسائنز فائنٹ کرنے تو دار ڈیریکشن کوسائنز کیا ہوتا ہے دار ڈیریکشن کوسائنز پہلے دیکھتے ہیں دار ڈیریکشن کوسائنز جس طرح ہم نے انٹرڈکشن میں بھی دیکھا تھا اس چپٹر کے ہم نے بات کی تھی کہ یہ اگر میں سپیس کے ایکسز ڈراؤ کرتا ہوں ایک ایک ایکس ایکسز ایک وائی ایکسز اور ایک Z axis اس کو X axis کہہ دیتے ہیں اس کو Y axis کہہ دیتے ہیں اور اس کو Z axis کہہ دیتے ہیں تین space میں ہوتے ہیں space میں تین جو ہے وہ dimensions ہوتی ہیں اچھا اب یہاں پر ایک ویکٹر ہے کوئی ایک ویکٹر لائے کر رہے ہیں اس کو V vector کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ V vector ہے اچھا اب اس ویکٹر کا جو angle بنتا ہے X axis کے ساتھ مطلب کہ یہ جو angle بنتا ہے یہ X axis کے ساتھ جو angle بنتا ہے یہ angle ہے alpha ٹھیک ہے اس کو alpha کہتے ہیں اور Y axis کے ساتھ جو angle بن رہا ہے مطلب کہ یہ جو angle بن رہا ہے یہ y axis کے ساتھ اس ویکٹر کا اس y axis کے ساتھ جو angle بن رہا ہے اس کو کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے اور جو z axis کے ساتھ angle بن رہا ہے مطلب کہ یہ angle جو ہے یہ angle اس angle کو کہتے ہیں گیما ٹھیک ہے تو اس ویکٹر کے direction کو سائنس کی آؤں گے cause alpha ٹھیک ہے ان ان angles کا اگر cause لے لیا جائے cause alpha اور cause beta اور cause گیما یہ تین direction کو سائنس ہیں ٹھیک ہے اس ویکٹر کے تو یہ ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو space کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے space میں سمجھنا سوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں xy plane draw کرتا ہوں صحیح ہے تو یہ ایک x اور y plane ہے مطلب کہ Cartesian coordinate system ہے تو اس میں ایک ویکٹر لائے کر رہا ہے یہ ایک ویکٹر ہے ٹھیک ہے v ویکٹر اس کو کہہ جاتے ہیں ویکٹر کا ایکس ایکسس کے ساتھ بن رہا ہو وہ کیا ہوتا ہے alpha ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ angle alpha ہوگا تو پھر اس کا اگر projection میں لیتا ہوں اس ویکٹر کا projection ایکس ایکسس پہ لیتا ہوں یہ projection آ گیا اس پہ تو یہ اس ویکٹر کا ایکس کومپونٹ بن گیا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے یہ بن گیا ایکس کومپونٹ صحیح اس ویکٹر کا مطلب کہ v x تو اب یہاں سے دیکھیں یہ ویکٹر v تھا ہمارے پاس اس کا ہم نے projection دیا x ایکسسس کے اوپر تو یہ اس کا ایکس کومپونٹ بن گیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم نے کہا کہ x ایکسسس کے ساتھ یا x کومپونٹ کے ساتھ جو یہ ویکٹر angle بنا رہا ہے اس کو ہم alpha کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس alpha کو اگر find کرنا ہو ٹھیک ہے cause alpha اگر find کرنا ہو اس angle کا cause find کرنا ہو تو وہ کس کے برابر ہوگا cause alpha is equal to کس کے ہوگا cause کس کے برابر ہوتا ہے base اور hypotenuse اس کے ٹھیک ہے base over hypotenuse اچھا تو اس میں base کیا ہے اس triangle میں اس angle کے رحاظ سے base کیا ہے base یہ بنتی ہے ٹھیک ہے angle کے ساتھ ہم دیکھیں تو یہ base بن رہی ہے جو کے vx ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا vx divided by اب hypotenuse کیا ہے یہ hypotenuse ہے ٹھیک ہے تو یہ hypotenuse مطلب کے v vector ہے ٹھیک ہے اس کا magnitude یہاں سے لے کر یہاں تا vx کیا چیز ہے یہاں سے یہاں تک کا distance ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک کی length مطلب کے vx کی length اور یہاں پر یہ کیا ہے v vector کا magnitude ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک v vector کا magnitude مطلب کے v vector کا mark ٹھیک ہے تو cause alpha کس کے برابر آگیا v x مطلب کے x component vector divided by vector magnitude ٹھیک ہے اس طرح سے اگر ہم دیکھیں cause beta کس کے برابر ہوگا تو یہ میں x y axis دوبارہ سے draw کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ایک vector بھی draw کرتے ہیں یہ ایک vector ہے صحیح vector v اس سے کہتے ہیں اچھا اب اس ہی vector کا ہم projection لیتے ہیں y x کے اوپر ٹھیک ہے پہلے ہم نے x x کے اوپر projection لیا تھا اب y axis کے اوپر projection لیتے ہیں تو y axis پہ projection لینے سے اس vector کا ہمارے باس y component آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ y component بنتا ہے یہاں سے یہاں تک کا component جو ہے یہ vector کہلاتا ہے y component of vector v اچھا ہم نے پہلے بات کی تھی کہ vector کا جو ہے angle y axis کے ساتھ اگر لیا جائے تو اس کو beta کہا جاتا ہے x x کے ساتھ alpha لیا تھا اور y axis کے ساتھ beta angle ہوتا ہے تو اب اس angle کا cause find کرنا ہو مطلب cause of beta find کرنا ہو تو وہ کیا آئے گا cause ہمیں پتا ہے کہ base over hypotenuse ہوتا ہے base over hypotenuse ہوتا ہے اب اس میں base کیا ہے اس angle کے لیٰ سے اس triangle میں یہ triangle بن رہی ہے اس triangle میں base کی angle کی angle کے ساتھ دیکھ جائے تو یہ base بن hypotenuse hypotenuse کے بن رہے ہے یہ ہمارے پر hypotenuse ہے جو 90 degree angle کے opposite ہے تو یہ hypotenuse یہاں سے لے کر یہاں تک کی length کتنی بنتی ہے hypotenuse کی v vector magnitude لیا جائے تو یہ length ہی آجاتی ہے مطلب v vector magnitude magnitude v y کیا ہے یہاں سے یہاں تک کی length divided by v mod مطلب v magnitude is equal to cos beta cos alpha کس کے برابر آیا تھا v x x component divided by vector magnitude اور cos beta کس کے برابر ہے v y مطلب que y component divided by v magnitude اس طرح سے cos gamma آئے گا ہمارے پاس z x کے ساتھ angle بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو آئے گا v z divided by v magnitude ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ تین direction cos آ چکے ہیں cos alpha ہمارے بس آیا v x divided by v magnitude اور cos beta آیا v y divided by v magnitude اور cos gamma آیا v z divided by v magnitude اچھا ایک اور law ہے کہ اگر ان تینوں اگر ان تینوں کا ہم square لے لیں اور ان کو add کر دیں مطلب کہ cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to کہ آجے گا 1 آئے گا ٹھیک ہے یہ ہمیشہ one ہوگا ٹھیک تینوں direction cos کا square لے لیا جائے اور ان کو add کر دیا جائے وہ is equal to 1 آئے گا ٹھیک ہے وہ کس طرح سے بنائے گا اب ہم اس example سے دیکھ لیتے ہیں تو v کا magnitude دیکھیں cause alpha کس کے برابر ہے cause of alpha v x divided by v کا magnitude ہے ٹھیک ہے v vector space میں لائے کر رہے تو v magnitude کس طرح آئے گا تینوں components v x square plus v y square plus v z square اس کا square root لے جائے گا ٹھیک v vector magnitude اس طرح ہم find کر سکتے نا کہ tینوں components کا square root ٹھیک v x اوپر پہلے سمجھ جائے cause alpha میں اسی طرح سے cause beta بھی ہم find کر لیتے cause beta کس کے برابر سا ہے cause beta ہم نے find کیا تھا v y divided by v vector magnitude ٹھیک ہے تو یہاں سے v magnitude دوبارہ سے ہم اس کو put کر دیتے ہیں v magnitude کیا تھا v x square plus v y plus v z کا square اور اس کا square root اسی طرح سے cause gamma ہم find کرتے ہیں cause gamma کس کے برابر تھا v z divided by v vector کا magnitude ٹھیک ہے جو کے برابر آجائے v z divided by v x کا square plus v y کا square plus v z کا square اور اس square root ٹھیک ہے تو اب ان تینوں کا square لے لیا جائے اور left sides cause square alpha plus cause square beta plus cause square gamma اور ان کی right sides یہ بھلی جو sides ہیں ان کا square اور ان کو add کرتے ہیں تو v x divided by v x square plus v y square plus v z square root ٹھیک ہے اور اس کا square ٹھیک یہ ہو گیا cause square alpha کا square ٹھیک ہے cause alpha کا square plus cause beta کا square کیا ہوگا یہ cause beta کی value ہے ٹھیک ہے تو اس کا square لیتے ہیں v y divided by vx square plus v y square plus v z square اور اس square root ٹھیک ہے یہ آگیا cause beta اس کا whole square اور اس میں ہم نے add بس ہے cause gamma v z divided by v x square plus v y square plus v z square اور اس کا square root تھا ٹھیک ہے یہ cause gamma کی value ہے تو اس کا بھی whole square اور اس میں add کیا plus یہ equal کا sign بہت ہم کر دیتے ہیں یہ ایک expression ہے پوری ٹھیک ہے یہ equation پوری ایک equation ہے اچھا اب یہاں سے ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے بس دیکھتے ہیں کہ result کیا بنتا ہے یہ دیکھیں cause square alpha اس کو ہم اس طرح سے لکھ دیتے ہیں cause square alpha plus cause square beta plus cause square gamma is equal to اس کا square لیں تو کیا آئے گا یہ اوپر vx square plus v y square plus v z square اور اس میں plus اب اس کا square لیتے ہیں ٹھیک ہے اس term کا تو اوپر v y square بن جائے گا v y square ٹھیک ہے divided by v y square divided by اس کا نیچے denominator کا square لیں تو یہ square root cancel ہو جائے گا تو ہمارے اس بنے گا v x square plus v y square plus v z square ٹھیک ہے اور plus اب اس term کا square لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اوپر numerator میں v z square بن جائے گا v z square divided by denominator کا جو ہم square لیں گے تو square root cancel ہو جائے گا وہ بنے گا v x square plus v y square plus v z square اب یہاں پر ان تینوں terms کو ہم نے add کرنا ہے تینوں terms کا پہلے lc م لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آئے گا v x square plus v y square plus v z square کیونکہ تینوں کے denominator same ہے تو ہمارے پاس یہ lc آجے گا اب ہم lc لے کے اس کو solve کرتے ہیں تو اوپر بن جائے گا v x یہ cancel ہو سکتے ہیں اپس میں ٹھیک ہے تو result ہمارے پاس کیا آئے گا one آئے گا cancel ہونے کے بعد یہ term اس term سے cancel ہوئی اور ہمارے پاس result کیا آیا one آیا ٹھیک ہے مطلب کہ cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to کیا ہوتا ہے one کی equal ہوتا ہے جو کے law دیکھے direction cos کس برابر ہوتا ہے کس طرح سے نکالے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے formula ہم نے دیکھے cos alpha برابر ہوتا ہے vx divided by x component divided by vector magnitude and cos beta y component divided by vector magnitude and cos gamma z component divided by vector magnitude آج ہم question number 11 پہ آتے question number 11 میں کیا ہے question number 11 میں کہا گیا تھا find the direction cos of the given vector مطلب کہ vector given ہے اس کا direction cos find کر نیتے ٹھیک ہے تو vector جو ہمیں given ہے پہلا part دیکھتے ہے vector is equal to 3i minus j plus 2k ٹھیک ہے یہ vector ہمیں given ہے اور ہم نے اس کا direction cos find کر نے ہے direction cos find کرنے ہے تو direction cos آپ نے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کس کے برابر ہوتے ہیں cos alpha cos beta cos gamma cos alpha برابر ہوتا ہے kis 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 v x divided by v ka magnitude v vector ka magnitude اور اس طرح سے cos beta جو ہے component magnitude divided by v vector magnitude صحیح بھی v z vector magnitude magnitude کیوں ہے کیونکہ ہم نے cos alpha جب find کیا تھا دیکھیں یہ cos alpha ہم find کر رہے تھے تو base over hypotenuse base کیا چیز ہے یہ length ہے length مطلب x component length ہے ٹھیک x component کی length v x length صحیح تو اس طرح سے واقعی بھی ہم نے دیکھ ہے اب یہ ہم find کر na cos alpha find cos beta find cos gamma find cos alpha v x divided by v vector magnitude v x component 3 v x component 3 v v vector magnitude بھی چاہیئے تو اس کے لئے v vector magnitude find کر لیتے v vector magnitude kis equal آئے گا 3 components کا square لے لیں اور اس کو add کر دیں اور پھر اس کا square root لے لیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس vector magnitude آئی جس طرح سے پہلے ہم find کرتے آئے ٹھیک ہے تو یہ بنجھے گا 3 9 plus 1 plus 4 کا square root ٹھیک ہے تو یہ بن گیا under root 14 یہ آگیا v vector magnitude اب ہم اس میں values put کر دیتے ہیں v x ہمارے پاس vector میں vector v x دیکھیں تو یہ v x ہے صحیح ہے اس کو میں لکھتے تا ہوں یہ v x ہے صحیح ہے x component i کے ساتھ ہے ٹھیک ہے i کیا شکر ہوتا ہے x کے long x کے long جو vector component بن رہا ہے وہ یہ ہے اور j کیا y x کے long ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس vy ہے جو کہ minus 1 ہے ٹھیک ہے یہ coefficient اس کا minus 1 ہے تو یہ vy آگیا اور یہ 2 جو ہے یہ k کے ساتھ ہے k مطلب z x کے long تو z x کے long جو component بن رہا ہے وہ کیا magnitude یہ vy کا magnitude ہے یہ vx کا magnitude ہے یہ values اب ہم put کرتے ہیں اس میں اپنے formulas میں direction cos کے formulas میں تو cause alpha is equal to ہو جائے cause alpha is equal to vx mod 3 اس کی value divided by v mod v مطلب vector magnitude vector magnitude ہم فائنٹ کر چکے ہیں under 14 اس طرح سے cos beta آجے is equal to vy divided by v v y minus 1 j کے ساتھ جو coefficient ہے minus 1 divided by v magnitude ہم find کر چکے ہیں under 14 اس طرح cos gamma آجے cos gamma is equal to v z divided by v magnitude v z کیا ہے v z magnitude 2 ہے k k ساتھ k coefficient 2 2 can be the direction angles of the single vector مطلب کہ ہمیں 3 vectors دی ہو ہیں 3 vectors given है question number 12 ہم solve کر رہے 3 vectors given ہیں 3 angles given ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ check کرنا ہے کہ کیا یہ اس کے direction angles ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو direction angles check کرنے کے لئے ہم نے ایک لاغ پڑا تھا cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to کیا ہونا چاہیے 1 ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہمیں 3 angles given ہیں مطلب کہ alpha ہمیں given ہے ٹھیک ہے beta ہمیں given ہے اور gamma ہمیں given ہے صحیح ہے تو یہاں سے alpha beta اور gamma کی values چیک کر لیتے ہیں پہلا پارٹ question number 12 کا alpha کی value ہمیں given ہے 45 degree beta کی value ہمیں given ہے 45 degree اور gamma کی value ہمیں given ہے 60 degree ٹھیک ہے یہ 3 angles ہمیں given ہے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے چیک کرنے کہ یہ direction angles ہیں یا نہیں ہیں تو direction cosines کے square لے لیتے ہیں اور پہلے تو ان angle سے direction cosines find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے direction cosines کیا ہے cos alpha چھیک ہے cos alpha کیا cos 60 کی value ہوتی ہے 1 by 2 صحیح اب ہم اس law میں put کرتے ہیں یہ values ٹھیک ہے تو مطلب کہ 3 square لے 3 کو add کرتے ہیں تو cos square alpha cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to cos square alpha کیا ہے cos alpha کا square ٹھیک cos alpha یہ ہے اور اس کا square plus cos beta یہ ہے 1 by under 2 اور اس کا square plus cos gamma کی value ہے 1 by 2 اس کا square یہ بن گے ہمارے پاس cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma ٹھیک ہے اب ان کا ہم point کر لیتے ہیں یہ بن جائے 1 by 2 اس کا square لیں plus 1 by 2 plus 1 by 4 ٹھیک ہے تو اب ان کو ہم solve کرتے ہیں 4 else آج گا تو ہمارے پاس یہ بنے 2 plus 2 plus 1 مطلب کہ 5 by 4 اس کی value آئی ہے ٹھیک ہے جو کہ is not equal to 1 ہے اگر تو is equal to 1 ہوتا cos square alpha plus cos beta plus cos square گیا ہوا اس کی value اگر 1 آتی تب جا کے ہم کہتے کہ یہ direction angles ہیں ایک single vector کے ٹھیک ہے یہ direction angles نہیں ہیں کیونکہ یہ is not equal to 1 آیا ہے اس کا result ٹھیک ہے تو ہم کہیں these are not direction angles these are not direction angles of of a single vector ٹھیک ہے اگر یہ equal to 1 آجاتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ alpha beta اور gamma جو ہمیں values given ہیں angles given ہیں these are the direction angles ٹھیک ہے تو باقی دو part آپ خود سے check کریں اگر 1 آتے ہیں تو پھر وہ direction angles ہوں گے اگر تو اس کا direction cos square کا sum ہے وہ equal to 1 نہیں آتا تو مطلب کہ وہ direction angles نہیں ہوں گے تو یہاں پر ہمارا question number 12 بھی ختم ہوتا ہے اور 7.2 exercise بھی ختم ہوتی ہے